بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یو اے ای کا سفر کیسے کریں ان کے لئے بہت زیادہ آسانی کرتی ہے فلائی دبئی کے اس اعلان میں مسافر ریپے ٹیس کی زہولت کی وجہ سے بھی پریشان تھے کہ پاکستان میں کہیں یہ ریپے ٹیس کی سہولت موجود نہیں تھی پی سی آر ٹیس کی مشکلات بھی سامنے آ رہی ہیں اپروت نہیں مر رہی تھی یہ ساری مشکلات اب آسان ہو چکی ہیں ابھی آپ لوگ فلائی دبئی کے ذریعے متحدہ دار اور امراض پہنچ سکتے ہیں اب آپ کو ٹنچن لینے کی بلکل ضرورت نہیں یو اے ای کے سفر کے لئے ریپے ٹیس کی آر ٹیس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے جن افراد نے ریکسیلیشن کروا لی ہے وہ سب سے پہلے سیال پورٹ ائرپورٹ سے اپلی سیٹ ویزارو کروائیں سیال پورٹ ائرپورٹ سے فلائی دبئی کے مسافروں کو ریپے ٹیس کی سہولت روحیہ کر دی گئی ہے فلائی دبئی نے اپنے مسافروں کو ہدایت آئیوں نے یہ بھی بتا دیا ہے جو عرب امراض کا اکامہ رکھتے ہیں جن کے پاس امراض کا ویزا ہے ان کے لئے خوشکمری یہ ہے کہ وہ سیال پورٹ سے آپ سفر کر سکتے ہیں سیال پورٹ سے ایک ہفتے میں چھ بروازیں متحدہ عرب امراض کے لئے اڑان بھریں گی اب تمام مسافر یو اے ایوہ آسانی پہنچ سکیں گے اب آپ کا ریپیٹ پی سی آر ٹیس سیال پورٹ ائرپورٹ پر ہی ہو جائے گا اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ فلائن دبائی کے تعامل سے سیٹی لیب نے سیال پورٹ ائرپورٹ پر ہی اپنی لیب بنا دی ہے جہاں سے آپ ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں لیکن ہر مسافر کو پانچ سے چھ گھنٹے پہلے ائرپورٹ پر پہنچ رہا ہوگا لیبارٹری کے ڈسٹ پر اپنی ریجسٹریشن کروانی ہوگی چار گھنٹے پہلے لیبارٹری والے آپ سے ٹیسٹ لیں گے جس کا ریزلڈ تقریبا نائنٹین انچ کے بعد آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ کی بولنم ہوگی اور اس کے بعد آپ متحدہ عرب امراض کا سفر اختیار کر سکیں گے ریسنس کی فیس تقریبا چھ ہزار اور تین سو بدای جا رہی ہے ناظرین کرام یہ تھی متحدہ عرب امراض کے سفر کے لیے تازدین اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے ٹریول ویڈیو بک کے ساتھ جوڑے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ